شریلنکہ کے لوگ انڈیا کو تینکیو کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں نگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے پوچھا جا رہا ہے کہ بھارت شریلنکہ کے مدد کیوں کر رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کا آل بھی شریلنکہ جیسا ہونے والا ہے بھارت میں بھی لوگ کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا بھارت میں بھی دواؤں کی کمی ہو جائے گی بھارت میں بھی لوگ سلکوں پر اتریں گے تمام طرح کے میسیجز شریلنکہ کے ویڈیوز کے ساتھ ووٹس ایپ گروپ پر کھومائے جا رہے ہیں حیراندی کی باتی ہے کہ ہمارے دیش میں کچھ ویرودی دلوں نے بھی ان میسیجز کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے ویرودی دلوں کے تمام نیتہ ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہمارے دیش کی ارث ویفتر ڈوبنے والی ہے کوئی روزگار کا آنکڑا بتاتا ہے تو کوئی مہنگائی کا حوالہ دیتا ہے کوئی کسانوں کے حالت کی بات کرتا ہے لیکن سب کی کومن بات ایک ہی ہے بھارت کا حال بھی شریلنکہ جیسا ہونے والا ہے تیلنگانہ کے چیف پنسٹر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ موڈی جی نہ پانی دے پا رہے ہیں نہ کھانا دے پا رہے ہیں نہ کام دے پا رہے ہیں اب موڈی کو استیفہ دے دینا چاہیے آپ دیش کے راجدانی میں بھی پینے کا پانی نہیں دے پا رہے ہیں اتنا کوئیلہ ہے اتنا یوت ہے اتنا وشال پرجا ہے اس دیش میں کرنٹ تک نہیں دے سکتے آپ کم سے کم پچھتر سال کے بعد کیا کمزوری ہے کیا ویکنس ہے کالی باتیں کہنا ہے کچھ کرنا ہے آپ سے نہیں ہوتا آپ نے بتا دیا مانیہ موڈی جی آپ نے بتا دیا ہسی پردیشت جو ٹائم آپ کا سماپت ہو گیا اس میں آپ نے بتا دیا کیا آپ کے کشمتہ کتنا ہے بس یہ بات آپ سے نہیں ہوگا اب ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں کرنے دیجئے یہ لوگ تنٹر ہے اگر آپ دیش پریمی ہیں دیش کے جنتہ کے لئے کچھ بھی آپ کے دل میں ہمدردی ہے آپ ہٹ جائیے کیسی آر اصل میں خود کو موڈی کا وکل بنانے کی کوشش میں لگے ہیں وہ موڈی ویروڈی کیمپ کے لیڈر بننا چاہتے ہیں تیلنگانہ چھوڑ کر دیش کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں لیکن جا ویکنسی خالی نہیں ہے کیونکہ راول گانی مانتے ہیں کہ دیش کو تو وہی جالا سکتے ہیں ایک اکیلے وہی ہیں جو موڈی سے ڈرتے نہیں ہیں کانگریس کے نیتہ کسی ویروڈی دل کے نیتہ کو سپیس دینے کے لیے راضی نہیں ہے اس لئے آج کانگریس بھی بیدان میں آئی کانگریس کے طرف سے سپریہ شریع نیت نے کہا نرے نرمودی کے نیترت میں بھارت بھی شرنکہ جیسی حالت کی طرف بڑھ رہا ہے روپیہ گر رہا ہے مہنگائی اور بیروزگاری بڑھ رہی ہے اور موڈی سرکاہ دیش کو بتا رہی ہے سب چنگا سی سب ٹھیک تھاک ہے چالیس بلین ڈالر آر بی آئی نے لگائے ہے اس کے بعد بھی روپیہ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا ہے بیکوز دہ ٹرسٹ این پیٹھ ان پالیسیز ہی ایروڈیڈ جو ایف پی آئی ایروزن ہوا ہے بھارت کی ارثویہ وستہ سے اس کی تو میں بھی بات ہی نہیں کر رہی ہوں سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ جس دیش کا اور جو سب سے اپنے آپ کو یوہ دیش کہتا ہے دنیا کا اس کا اگر انیمپلوئیمنٹ ریٹ رہے گا آسٹرونومیکل ہائی پر رورل ایریا آپ کو وچار کرنا پڑے گا یہ کتنا بڑا ٹکنگ ٹائم وارب ہے آج اس دیش میں انماد کیوں ہے کیونکہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے میں ایک چیز اور اور بہت ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہوں یہ تو آپ ہی کے ایمپی رہے آج سویرے نکالا ہے یہ سب کو پتا تھا تھرڈ فاسٹس گروت سے آج ہنڈرڈ این سکسٹی فاسٹس گروت ہو گئی ایک سو تیرانبے دیشوں میں اس کے بارے میں کیا جواب ہے آپ کا آپ کی ناک کے نیچے جڈی پی گروت ریٹ گر رہی ہے آپ کی ناک کے نیچے پیٹرول ڈیزر رسوئی گیس کا دام جو ہے وہ آسمان چھو رہا ہے آپ کی ناک کے نیچے روپیاں ٹوٹتا جا رہا ہے آپ کہتے تھے جب روپیاں گرتا ہے تو پردھان منتری کی پرتشتہ گرتی ہے کتنی گر گئی پرتشتہ آپ کی ناک کے نیچے انیمپلوئیمنٹ بڑھ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں سب چنگا سی بہت اچھا ہے سب کچھ جب چیک کیا تو بہت ساری باتیں غلط پائی گئیں بھارت دنیا کی تیسری سب سے بڑے جتفیستہ ہے لیکن جو دعویدار ہیں ان کو کون روپ سکتا ہے راول گاندی کے چنشکہ راو ان کے علاوہ تیسری لیڈر ہیں تیسری دعویدار ہیں ممتہ بینر جی وہ بھی انٹی موڈی مورچے کی سب سے بڑے نیتہ بننا چاہتی ہیں اس لئے کیسی آر اور کانگریس بولے تو ممتہ کی پارٹی پیچھے کیسے رہتی ممتہ خود نہیں بولی لیکن ان کی طرف سے ممتہ کی پارٹی کے ایم ایل اے ادریس علی نے کہا جو حال شریعنکہ کا ہوا وہی حال بھارت کا بھی ہو سکتا ہے اس لئے جو حال شریعنکہ کے پریزیڈنٹ کا ہوا ویسا ہی پردھان مطری نرین موڈی کے ساتھ بھی ہوگا پبلک انہیں بھی کورسی سے ہٹا دے گی موڈی کو بھی بھاگنا پڑے گا موڈی جی دیدی تو آگے پرائم میسٹر موڈی جی سے آگے بھی ہیں پپولاریٹی آگے دگینے سے دیکھئے گا سیمتی ممتہ بیند جی ونوڈی چیم میسٹر آف اویس پنگال ایک دو او انہوں نے موڈی جی سے آگے پپولار ہے سب کوئی کنے انکو چاہتے ہیں او جو وہاں کا جو راسترپورتی کا جو حال ہویا شریعنکہ میں او حال تو میرا خواہل سے یہاں موڈی جی کا ہو جائے گا موڈی جی کا پردر منتی کا کوئی حال ہوگا جو حال چل دا ہے اس بھی بیادشوہ انڈیا میں جو چل دا ہے موڈی جی توٹالی فیلیور پرائم میسٹر توٹالی فیلیور تب تو سیلونگا میں کیا ہوا اسے بھی جیادہ سائد ہوگا موڈی جی کو بھی بھاگنے پڑے گا موڈی جی کو ریجائن کر کے بھاگنے پڑے گا ایسی ساری باتوں کا جواب دیا بی جے پی کے راستے پر بکتہ سودانچو ترویدی نے سوشانچو ترویدی نے کہا کہ نرے درمودی کی لوگ پریتا سے وپکش پوری تر ہتاش ہو چکا ہے ویروڈیو کا اپنے لئے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اس لئے جب بھی کہیں کوئی سنکٹ دیکھتا ہے تو وپکش دل اس میں اپنے لئے موقع تلاشنے لگتے ہیں یہ سب اس پرکار کے لوگ ہیں جنہیں بھارت کی راجنیت میں وگن سنتوشی کہا جا سکتا ہے جنہیں کوئی بھی وگنے دیکھے تو اس میں سنتوش کس پرکار سے ان کو پرابت ہو سکتا ہے یہ ان کے کرتے سے اور ان کے وچاروں سے بہت ساف دیکھ جاتا ہے اور یہ ترنمول کانگریس تو پارٹی ہی ایسی ہے جنہوں نے صدا سرودہ سے کوئی بھی مددہ ہو موڈی جی کے پرتی گھڑا بھاجپا کے پرتی بدویش اور یہاں بھی میں کہوں گا کہ بھارت کی پراشین سناتن دھرم سنسکرتی کے پرتی پورواگرہ اپمان اور ترسکار کے چلتے ہوئے وہ ایک نہیں انیک بار اس پرکار کے وقت ابھی دیتے رہے ہیں آج کل کے زمانے اپنے فیلانا بہت آسان ہے سوشل میڈیا پر نیگٹی نیوز بڑی جلدی وائرل ہوتی ہے اسی کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگ فیلانے میں لگے ہیں کہ بھارت کا حال بھی شیلنکہ جیسا ہو جائے گا اصل میں یہ نریندر موڈی کے ویرودیوں کی دبی ہوئی اچھا ہے جس کو ظاہر کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی طرح موڈی کو ہرانا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دو دو بار لوگ سبا کے چناؤں میں اور کئی کئی بار بدن سبا کے چناؤں میں موڈی کو ہرانی پائے کبھی انہیں لگا تھا کہ سی اے کاندولن کھڑا ہو گیا پورے دیش میں مسلمان سڑکوں پر اتر آئے اب موڈی کے لئے سربائیو کرنا مشکل ہوگا کبھی انہیں لگا کہ کسان اندولن موڈی سرکاہ کو اگرہ دے گا پھر لگا کورونا آ گیا اتنا بڑا دیش ہے ہیلتھ انفرسٹرکچر ہے نہیں لوگ سڑک پر مریں گے جو مہماری سے نہیں مرے وہ بیروزگاری سے پھوک سے مریں گے تباہی مچے گی اور یہ موڈی کے ہار میں تبدیل ہو جائے گا کبھی انہیں لگتا ہے کہ چائنہ موڈی کو ہرائے گا کبھی لگتا ہے امریکہ موڈی کو ویسے ہٹا دے گا جیسے عمران کھان کو ہٹا دیا جب اگنیویر سڑکوں پر اترے ریلیں پھونگ دی تو ان لوگ کی امید پھر جا گی اب شریلنکہ میں لوگ سڑکوں پر اترے راشت پتی کے گھر میں گھسے تو موڈی کے جو ویرودی ہیں انہیں پھر سے سپنا دیکھنے کا موقع ملا ان کی امید پھر سے جگی لیکن جیسے سی اے کا سپنا ٹوٹا کسان دولون کا سپنا ٹوٹا کرونا کے مہامالی سے ویناش کی جو امید تھی وہ ٹوٹی ویسے ہی شریلنکہ وارا سپنا بھی ضرور ٹوٹے گا شریلنکہ کو تو ہمارے دیش کے لوگ ایک زمانے میں راون کے ہنکا آج کی لنکہ تو ابھاو کی لنکہ ہے جہاں قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں چائے کھانی پینے کا سمان ہو پیٹرول ہو گیس ہو مہنگای اتنی زیادہ ہے کی ذریع رضوی چیزوں کی کمی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کا گصہ اپنی سرکار پر اتر رہا ہے آج شریلنکہ میں جو ہو رہا ہے وہ وہاں کے راج نیتوں کے ہنکار اور لوٹ کا نتیجہ ہے بھارت نے تو اس بات شریلنکہ کی لوگ کی بھرپور مدد کی ہے اسی لئے کسی کو اس بات کے غلطے میں نہیں ہونی چاہیے کہ بھارت کا حال کبھی شریلنکہ جیسا ہو سکتا ہے